داد بنتی ہے اور تعریف بنتی ہے نصیم کی تیکھیں میں نے کہنا بہت کچھ ہے واقعی داد بنتی ہے نصیم شاہ کی کہ اس نے جو ہے آخری کے اندر میچ جتا دیا اور ہمیں اغوانستان سے ہارنا نہیں چاہیے تھا اس لئے کہ اغوانستان اور ہماری ٹیو میں فرق ہے مگر میں میڈل آرڈ بیٹنگ اور یہ جو میڈل آرڈ بیٹنگ کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پر کھیل سکے کیا ایک سو چھبیس رن کو ہم اس طرح چیز کرتے ہیں مگر سیکو بھائی دو منٹ دو منٹ بعد کرٹیکل اوپینل دیجئے گا ابھی تو اچھی ہے مجھے بتائیں کہ یہ جو آخر میں ہوا ہے بیس میں اور میں یہ لکھ کیسا رہا ہے آپ کو پاکستان فائنل میں پہنچا ہے سر یہاں چیخیں ماری ہیں میں نے خوشی کے مارے مگر دیکھیں بلکل آپ کو بہت بہت مبارک ہم فائنل پہنچ گئے سب کچھ ہو گیا ہے مگر اس طرح نہیں جیتنا چاہیے تھا ہمیں آرام سے پندرہ سولہ اور میں اس میچ کو ختم کرنا چاہیے تھا مگر وہی میڈل آرڈر ہماری جیسا ہمیشہ فیل ہوتی ہے اس میڈل آرڈر پہ مجھے کبھی بھی کانفیڈنس نہیں رہا اور یہ اسی طرح جو ہے اگر کھیلیں گے تو یہ سری لنکا ہمیں بہت تنگ کرے گی ہمیں چاہیے کہ سری لنکا کا جو میچ ہے اس میں ہم ہیدر علی جو ہے اس کو ٹرائے کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے میڈل آرڈر میں جو لڑکے ہیں وہ ان کی جگہ جیسے فکر فیل ہو رہا ہے دوسرے لڑکے اچھے پروفورمنس نہیں دے رہے تو ان کی جگہ وہ اندر آ سکتے ہیں کے نہیں آ سکتے یہ میری ان کو ایڈوائز ہوگی کہ ایک لڑکا آپ کے پاس بیٹھا ہے بیٹنگ میں آپ اس کو کھلائیں اسی بھائی درمیان میں نظر آرہا تھا جب افغانستان بیٹنگ کر رہا تھا کہ کہ کہیں uneven bounce ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ struggle کر رہا ہے وہ اور پھر باکر میں ثابت ہوا کہ جو کم ٹوٹل تھا انہوں نے پاکستان انہیں بھی مشکل ہوئی پاکستان کو بنانے میں آپ کو لگ رہا ہے کھیلے برا ہیں یا کہیں نہ کہیں پچھ میں uneven bounce تھا balling بھی ان کے اچھی تھی مقابلہ ہوا نہیں شاہد ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے گے کہ جو پچھ پہ سکور بنانا مشکل تھا اگر اکمانستان بھی تھوڑے سکور پہ آؤٹ ہوا تھا تو اس کی بھی ایک ریزن یہ تھی کہ پچھ میں بال اتنے سانی سے بلے پہ نہیں آرہا تھا جس طرح ہی بال تھوڑا تھا پرانا ہوتا تھا تو مشکل ہو رہی تھی بیٹسمنوں کو لیکن چھے گو کہیں کہ یہ آلی بات سہی ہے کہ ہمیں یہ سکور ہے نا تھوڑا سی ذرا بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہماری بیٹنگ کے تھوڑا سی ایکسپیرینس بیٹنگ ہے لیکن ہماری بیٹنگ سے میڈل آرڈر ہے نا اس کو بھی تک پورے طورا مل میں اس طرح پیشن میں بیٹنگ کرنی آ دی رہی تھی کیونکہ ہماری بھی تھوڑا سی ذرا پیشن میں بیٹنگ آ رہی ہے نا تو یہ تھوڑا سی اتنا اچھا نی کیل سے یہ انگیر سے اخلاف پہلے میچ میں بھی اس طرح ہوا تھا لیکن یہاں لی چیز اچھی ہے کیونکہ یہ تیم ہے نا فائٹ کر رہی ہے اگر نو بھی آؤٹ ہو گئے تھے تو لڑکوں نے نا گیوپ نہیں کیا تھا سری لنکر سے فائنل سے پہلے ہم نے اتنا پریشن والا میچ کل ہے کہ ہماری ساری میڈل آرڈر ٹرائی ہوگی ہے تو یہ بہت اچھا ہوا ہے اور ایجی میں آپ سبتتے ہیں کہ یہ آخر میں آپ توقع کر رہے تھے کہ نسیم شاہ اچانک دو چھکے مار دے گا کیونکہ آلماس لگ رہا تھا کہ بس اب میچ چلا ہی گیا ہے آسیف ایک چھکا مار گئے تھے تو آخری اور میں گیارہ ضرور کر گئے تھے مگر دو چھکے ایک ساتھ لگ جائیں گے لگ رہا تھا آپ کو لگ رہا تھا یہ میچ گیا ہمیں کوالیفائی کرنے کے لئے لنکہ کوئی حرانا پڑے گا شاہدی بھائی یہ لگ تو رہا تھا کیونکہ بس کی موقع تھا کہ اگر انا اس سے توقع کرتے گی دو چھکے مار تھا لیکن ایک چیز ضرور ہے یہ کہ یہ لیگ کرکٹ کھیلنے سے کہ نسیم نلڑکے آپ لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہاں یہ اس طرح کی ہے نا وارلیاں وغیرہ اپنی کھیلتے ہیں تو اب سارے پلیرز ہیں نا پچھلے میچ میں دھانی میں تو چھکے بات یہ دے تو یہ اپنے مسین شاہ وغیرہ یا یہ ہارے کو ایسے نہیں ہے یہ بلکل بیٹنگ نہیں کر سکے یہ کسی بھی ٹائم بیٹنگ کر سکتے اور یہ پاکستان کے لیے بڑے اچھی چیز ہے اور یہ سردھ ہے پاکستان کی اور سکو بھائی آپ بتائیے گا ظاہر ہے آپ کو ایک میڈل آرڈر پہ تحفظاتیوں میں دیکھتا آیا ہوں جب سے یہ ایشیا کب شروع آیا ہے آپ نے مسلسل ان تحفظات کا اظہار کیا ہے مگر میں دیکھا کہ آصف پچھلے میچ میں بھی ظاہر ہے انہوں نے جتنا بھی پرفارم کیا پاکستان کی جیت کے لیے راہ ضرور حبار ہو گئی تھی آج بھی وہ چھکا ضرور لگا گئے تھے آپ آج افتخار نے رنز بنا ہے بہت زیادہ کرزیو کر لیے آپ کو کیا چاہتے ہیں پھر کیا ہو میڈل آرڈر میں دو چھکے لگنے سے پہلے جب میں آپ سے گئے تھا سکو بھائی آواز آ رہی ہے تو آپ نے کیا کچھ بولنا شروع کر دیا تھا ہار گئے اور کیا کیا بولا اچھا بہت ہم نے نہیں دیکھا ہم بعد میں آئے جیتے ہیں اچھا ہے کہ آپ نے سینسر کر دیا ابھی جو انزی نے بات کی جو سب سے اچھی مجھے چیز لگی ہے پاکستان ٹیم کی کہ گیاروے نمبر کے بیٹسمن نے بھی آ کے دو چھکے مارے اگر آپ کو یادو میچ میں تو یہ اچھا بیری گوڈ سائن فا پاکستان جو ہماری تھیل ہے وہ بھی رنز کر سکتی ہے اور اتنے مشکل حالات میں نکال کے چلیے گئی مگر آپ دیکھیں جو ایک چار نمبر کا جو بیٹسمن ہوتا ہے اس کی ایک کلاس ہوتی ہے آج اس نے تیس رن کیے ہیں افتخار نے مگر آپ اگر اونسٹی دیکھیں ان زمان سے آپ پوچھ لیں کیا اس میں وہ کلاس نظر آئی ہے جو ایک چوتھے نمبر کے بیٹسمن کی ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آئی مگر ازی بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھ مشکل تھا کہ پچھ uneven bounce تھا سر یہ پروفیشنل ہیں کروڑوں روپیہ لیتے ہیں فائدہ کیا وہ کروڑوں روپیہ کا they should adjust themselves بیٹس کے اوپر آپ کو اپنے آپ کو adjust کرنا پڑتا ہے آپ کو ایس پر پچھ کھیلنا پڑتا ہے ایس پر situation کھیلنی پڑتی ہے ان کو پیسے کس بات کے ملتے ہیں آپ پروفیشنل آپ کیا کہیے گا میڈل آرڈر کا پروبلم آپ کو بھی نظر آرہا ہے یا پھر چھوٹا فرمیٹ ہے اس میں جو چھوٹا بوٹا کانٹریبوشن ہے وہ ادا ہو رہا ہے کلیئرز کی طرح سے سرکو بھائی کی بات ہے نہیں ہے کہ میڈل آرڈر میں جیور ایسا پیٹس میں نوڑا چاہیے جو یہ پر ویڈ کی ہٹی ہے جو میڈل آرڈر ہے جو ہم دیکھنا جا رہے ہیں اس کا نہیں ہے لیکن جیور ایسا پیٹس میں پھر چھتن کر رہا ہے کسی انڈیا کے خلاف ستائیس کر گیا ایسا پیٹس کر گیا تھا تو یہاں ہی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کی ایک چلس ہے استخدار نہیں ہے میڈل آرڈر میڈل آرڈر ایک آسمی کا نام نہیں ہے میڈل آرڈر تو کافی لمبی ہے جس میں پشتل کی ہے آسف کی ہے نواز کی ہے کاف سرے پلیئر ہے لیکن انکساروں گر جس طرح آخر شداب نے بھی جیپٹس اچھا کیا ہے تو تھوڑی چیز یہ اپنی اور چیز انپروو کریں گے تو میرے خیال میں کافی دیکھتر ہو جائے گی اب میرے جو میری جتنی اقل ہے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی ٹیم کا تھوڑا سا بیلنس بنتا وہ مجھے نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ ایک آتی چیننگ ہوگی جس طرح اصل میں ہمیں ٹرپل کر رہے کبھی بابر آوٹا فارم ہے اور اینا یہ اپنا فکر آوٹا فارم ہے اس کی ویسے اپنے تھوڑا چی مشکل ہو رہی ہے ورنہ ان سارے بیٹس دنوں نے کافی عرصے سے جو جتنا بھی بیٹنگ کا بوشتہ اپنے اوپر لے رکھا ہے تو سکو بھائی کو جا کے ایک تو گلاس پانی کے پلاتے تو سکو بھائی سے جرد کرنے ہو جائیں گے اس میں بوٹی پتہ ہے کہ باولنگ کومبینیشن پاکستان کا درے فٹنس مسائل ہیں اس کے باوجود ہمیں نظر آرہا ہے کہ ایک اچھا کومبینیشن بن گیا ہے آج اگر حسنین کو شروع میں مار بھی پڑی اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان نے ریکاور کیا خود حسنین گرا ریکاور کرتے نظر آرہے تھے ایک باولنگ کومبینیشن اچھا بن گیا ہے بہت سارے فاس باولرز بہت سپننرز میں بھی شاداب بہت اچھا پرفارم کرنے لگے اور کنسیسٹنٹلی کرنے لگے نہیں شاداب اس میں شادید اس میں کوئی شک والی بات کی ہے کہ پورے ایشیا کب میں جو بولنگ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کا ساروں سے اچھا ہے وہ اس کے لئے کہ اگر آپ انڈیا کا میچ دیکھتے جو سیکنڈ میچ انڈیا نے آکے حملہ کیا کہ دس اوبروں میں ستانوے رنگ کر کے لیکن پاکستان نے وہاں سے کم دیکھ کیا اور کسی بھی دوسری ٹیم کو اپنا سکور بھی کرنا دے رہے گی فریلی سٹوک بھی کھیلنے دے رہے تو پاکستان کا فاس بولنگ اٹیک بھی اور سپن اٹیک بھی بہت اچھا ہے حالانکہ یہ نئے لڑکی ہیں کہ جتنے بھی فاس بولنگ میں ان کا کوئی اتنا ایکسپیئنس لیا اس کے باوجود یہ بڑی زبردست بولنگ کر رہے ہیں اور سپن اٹری شہداد طافی عرصے سے ان سے اچھی بولنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن اس ایشیا گم میں وہ بیترین بولنگ کر رہے ہیں اور دلیری کے ساتھ بولنگ کر رہے ہیں کہ یہ فلائٹ بھی دے رہے ہیں رکھتے بھی اب لے رہے ہیں تو پاکستان میں کمبینیشن ہے مجھے اچھے سے اچھا بندہ وہ نظر آ رہے ہیں اگر تھوڑی سے اور بھی اچھی کپکانی کریں تو خوش دل سے اس وقت دو اوور کرائے جا سکتے تھے آپ کو فاس بولر سے بال کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی موقع ملے اس لئے کہ وکٹ پھسرا تھا اور آپ کے سپنر اچھی گین کر رہے تھے ایک آدھا اوور انہیں خوش دل سے بھی کرا دینا چاہیے تھا جو ابھی انزی نے بات کیے ہمارا جو لور آرڈر ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو جیا ہے جس میں آپ کے پاس نواز ہے آپ کے پاس آصف ہے مگر آپ کو میڈر آرڈر میں ایک پروپر بیٹسمن دو چاہیے جو تیسرے چوتھے پانچوے نمبر پہ پروپر بیٹسمن ہونے چاہیے یہ چھوٹے موٹے آلے بیٹسمن نہیں چاہیے کہ جو کبھی بیٹس کریں انزی بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں کچھ تبدیلوں کے علاوہ ایک فائٹنگ یونٹ بن گیا ہے لڑکوں کی اپنی کیمسٹری بڑی اچھی ہے اوورال بابر بھی سیکھ رہے ہیں کپٹینسی ان کی بھی امپروف کر گئی آپ سمجھتے ہیں یہ بلکل یہ ساری چیزیں کھیلنے کے ساتھ بہتر ہوئی ہے اور یہ کریڈٹ ہے مینجمنٹ کو دینا چاہیے بابر کو دینا چاہیے جنہوں نے ان پیس پر ٹرس کیا اب دیکھیں یہ سارے نئے پلیر تھے یہ اب میں تھوڑی سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور اس طرح کی جسے کرکٹ کھیلیں گے پریشر والی کرکٹ کھیلیں گے تو اور بھی بہتر ہوں گے تو ایک دو چیزیں جو ہاتھ ساری ٹیم میں ہوتی ہے کوئی کلیر آوٹ آ فارم میں جس طرح فکر میں اچھا کر رہا یا بابر سے بھی اچھا ہو رہے ہیں لیکن آپ ایک آتے کو رائز دے کہ دوسرے کو جس طرح سیٹو پر کہتے ہیں کہ ہیتر کو ہم کلا سکتے ہیں اس کو موقع دے سکتے ہیں یہ کوئی ایسا چینج نہیں ہوتا لیکن یہ اچھی چیز ہے لیکن اوبرال آس کی ایک ٹیم ہے اس کی ٹیم کی شکل نظر آ رہی ہے جو بہت اچھی کی گیا اور اچھی ایک ٹیم میں بھی جو مرضی ہے کہ ٹیم میچ جتنے مرضی جو جا کے پاکستان جیتا اور میکن ایک ٹیمیس یہ فنش کرنا تو پاکستان کو آیا تھا کہ ٹیم کی پریشر والے میچ آپ نے فنش کی طرح کر لے ختم کی طرح کر لے یہ ٹیم کی پوالیٹی ہے کہ ٹیم کی فنش کی طرح کر لے اگوانستان کی ٹیم بہت اچھی ہے میکن ان کو فنش کرنا نہیں آتا کہ یہ ٹیم کی جو اسے ٹیم چار ہو رہا اس کو میچ کو ختم کی طرح کرنا ہے تو یہ پاکستان میں یالی کوالیٹی ہے